اسلام علیکم ناظرین امید اپنے خیریت سے ہوں گے پاکستان تحریک انتشار جس کال کا بار بار کہہ رہی تھی کہ خان سب کال دیں گے بلاخر اس کا اعلان تو ہو گیا لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ چوبیس نومبر کو تحریک انتشار نے فائنل کال دی ہے خبر یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو ہی ٹی ٹی پی کے دشتگردوں نے بھی فائنل کال دی ہے یعنی تحریک انتشار اور ٹی ٹی پی یعنی پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی یعنی ٹی ٹی پی ٹی آئی ایک سکھے کے دو روح جو میں ہمیشہ کہتا تھا قدرت کی جانب سے پھڑے گئے ہیں ابھی اس سلسلے میں جو کچھ چیزیں حاصل ہوئی ہیں اور ان کا جو اندر کھاتے پلان بنایا ہوا تھا انہوں نے وہ بہرال ہمارے اداروں نے پکڑ لیا اور اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے اس نے ان کے اس اعلان کو ہوتے ہی وار دیا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس نومبر کی جو فائنل کال دی ہے وہ چوبیس نومبر کی فائنل کال میں محولہ بھی بنا نہیں لیکن پہلے ہی ان پر جو بم پھوڑ گیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ چوبیس نومبر تک پہنچنے کا نوبت آتی نہیں آتی یہ تو بھی وقت بتائے گا لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹی ٹی پی نے جو فائنل کال دی ہے اس کے حوالے سے اور پی ٹی ان دونوں کا آپس میں جو جوائنٹ ونچر چل رہا تھا اس سلسلے میں کچھ اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ساتھ ناظرین تحریک انتشار کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے اس کا نام ہے نوری نات اب یہ نوری نات ویسے تو فلموں میں آپ نے سنا ہے لیکن یہ ریل ٹائم تحریک انتشار کا کریکٹر تھا اب اس کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے اب اس انٹری پہ میں آپ کے سامنے اس کی دو ویڈیوز رکھوں گا آپ کو پتا ہے میں اپنے ویلوگ میں لازمی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں تو نوری نات کی دو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تحریک انتشار کے اندر کنے بم پھٹن دے نے اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر آ رہے طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے بظاہر ان کی فر میں اور ان کی جو آج کل ڈریسنگ پر بہت زیادہ تحریک انتشار والے اتراز کر رہے ہیں یا ان پر تنقید کر رہے ہیں دوسری طرف نون لیگ والے واری واری جا رہے ہیں لیکن فیکٹ او دا میٹر ہے ان کی صحیح کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب چوبیس کے پلان میرا ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں تحریک انتشار اپنے لوگوں کو مجاہدین کہتا ہے کیونکہ یہ جنگ کر رہے ہیں اور ریاست کے خلاف حقیقی ازادی کی جنگ لڑا رہے ہیں اور تحریک انتشار اس سلسلے میں واضح طور پر عام اپنی جو یوتھی ہیں ان کے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے تو اس لحاظ سے اسے ایک پیور جہاد اور مذہبی سنٹیمنٹ کا درجہ دے کر اپنی ریاست اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر کے اب جو وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس جنگ میں اگین جو ایک پلاننگ کے ان کا تھا اور جو چیز پہلے چھپی ہوئی تھی لیکن اب چونکہ واضح ہو چکی ہے اس میں وہ خوارج ہیں جن کا روز تذکر آتا ہے کہ انہیں چن چن کر مارا جا رہا ہے اور اب جو آڈیو کال ایک تو پہلے بھی آڈیو کال پکڑی گئی تھی اب ایک اور آڈیو کال پکڑی گئی ہے اس آڈیو کال میں جو خبر ہے وہ اتنی زبردست خبر ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انتشار کی کمر کی ہڈی توڑ دی ہے ہماری فوج اور ہماری ریاست نے اب ڈیجرل کنونشنل ٹیررزم میں ان کو ایک ڈز پہنچی ہے وہ ڈز کیا پہنچی ہے وہ ڈز یہ پہنچی ہے کہ جو ان کا کنونشنل ٹیررزم ہے جس میں یہ دو خوارج دہشتگرد آ کر حملہ کرتے ہیں مسلسل افغانستان میں بیٹھے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد زبردستی کر رہے ہیں گراؤنڈ میں موجود ان دہشتگردوں کو جو کہیں نہ کہیں جا کر ملٹنڈ ونگ ہے پی ٹی آئی کے سوری اب آپ دیکھئے کہ یہ پیغام کا آنے اس بات کا ثابت کرتا ہے کہ گراؤنڈوں میں موجود دہشتگردوں کے گرد گھیرہ اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اب وہ واپس جانے کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ واپس بھاگنا چاہتے ہیں لیکن جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی واپس آگے تو مار دیے جاؤگے تو اس لحاظ سے یہ تحریک انتشار کو بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے کیونکہ انہوں نے چوبیس تاریخ کو یا ان دنوں میں ایک بھرپور قسم کا ایسا ماحول بنانا تھا جس میں چند لاشیں گرتیں اور اسی آڑ میں اسی کھلواڑ میں انہوں نے انہی لاشوں پر سیاست بھی کرنی تھی اب جنہوں نے لاشیں گرانی تھی کیونکہ ٹرینڈ لوگ تو وہی ہیں نا عام تو یوتھی بیچارے نارے لگانے والے ہیں اور اب وہ بھی خائف ہو چکے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہیں آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ آلہ قیادت کی بات کو نہیں مان رہے اور اس جنگ سے واپس جانا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں اور جو تحریک انتشار کی جو لیڈرشپ ہے یہ بھی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اس لڑائی میں اس طرح سوشل میڈیا کی ٹیم کھڑی اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور اور بریشٹر گوھر سلمان اکرم راجہ اور یہ اس تمام لوگ پڑے ہیں اب وہ کھل کر بات آ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری دہشتگردی جو ہو رہی ہے یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی انہوں نے دوسرے لفظوں میں عمران ریاض کو مقدوم شاہ بوددین کو گوندل کو جو آپ کا سابر شاکر ہے وجات سعید ہے مہت پیر زیادہ ہے ان سب سے اظہاری لا تعلقی کیا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں فارق کرنے ان کے مطابق ہم نہیں چلنا یہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں پارٹی ان کے مطابق نہیں چلے گی اب اس سلسلے میں اب سوشل میڈیا اس وقت موسٹ انفلونسل ہے پاورفل ہے لیکن قانونی اور آئینی پاور اس وقت موجود ہے لیڈرشپ کے پاس ہے اب عوامی پاور کو جو اس طرح استعمال سوشل میڈیا والے کرنا چاہ رہے تھے اب وہ عوامی حمایتیں بھی حاصل نہیں ہیں تو عوامی حمایت کھونے والا سوشل میڈیا اب وہ بھی بے یار و مددگار بیٹھا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی تو لڑائی آلڈی یہ جو پڑی ہوئی ہے اس لڑائی نے پہلے ہی تحریک انتشار کو کمزور کیا ہے یہ جو مجاہدین کی ٹیم ہے وہ آلڈی فارق کر دی گئی ہے اور اس میں اس طرح کرتے ہوئے جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جو خاص طور پر ان کے کچھ بڑے لوگوں کو گرفتار کر لی ہے جو ابھی سامنے نہیں آ رہے یا پھر ابھی کچھ دیر میں گرفتار کر لیے جائیں گے یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اس کی بنیادی ریزن یہ ہے عمران خان نے کہا کہ ایک کمیٹی میں نے بنائی ہے اس کمیٹی کے پاس میں نے سارک تیار دے دی ہیں لیکن میں کمیٹی کے نام نہیں بتاؤں گا اب میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کمیٹی کے نہ صرف نام بلکہ اتے پتے بلکہ کمیٹی کے عراقین بھی اس وقت ہماری ایجنسیز کے کنٹرول میں ہیں اچھا اب اسی ساری صورتحال میں اور زیادہ ان کو ڈسٹرابنگ سیچویشن اس طرح بھی سامنے کرنے پڑ رہی ہے کہ جو ان کا بیرونمو بیٹھا یوتھی ہے جو کہ اوورسیز یوتھی ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ مارا گیا اب اوورسیز یوتھیوں میں دے دنہ دن 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 چل رہا ہے جو آپ کے پاسپورٹ کینسل بندہ کہہ سکتے ہیں کہ محض ایک پاسپورٹ کینسلیشن سے ہی مارے گئے ہیں سارے ایک درخواست سے ہی سارے جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں آج وہ بچارے نواز شریف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جنیوہ سے پہنچے ہیں ایون پھر نہ کوئی یوتھی ہے نہ کوئی یوتھی کی ذات دور دور تک بندہ دیکھے باہر نکل کے گئے ہیں چار بندے کھڑے تھے ایون فیلڈ چلے گئے میاں صاحبی اندروں پریشان ہے کسی یار کڑا مال بنے اندازہ کی مزیدار تو اب آپ دیکھیں انہی میں اب جو مسلسل نہ صرف یہ ہو رہا ہے بلکہ بیانات ہم آنے شروع ہو گئے اب بیانات کے سلسلے میں نوری نت میں وہ کریکٹر آپ کے ساتھ میں رکھ دیتا ہوں یہ نوری نت کریکٹر جو ہے تحریک انتشار کا ایک بڑا زبردست کریکٹر ہے اور اب اس وقت چونکہ اس کی بھی وہ کہتے ہیں کہ سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی اس تک پہنچا نہیں ابھی صرف دھمکی گئی ہے تو سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ذرا پہلے آپ نوری نت کو وہ کہتے ہیں کہ بیفور اینڈ آفٹر یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں ذرا دیکھئے سوال ہو گئی نہیں چاہتا سنوہ شریف تو ان کے دانے منگو راکھ کر چباہ دیتا ہے کیوں سنلہ شاہ ہے نوہ شریف آشری خان آئی ہوں یہ مرار خاندے پیچھے کہنو این جی چباہ رہی میں چھڑنا نہیں بڑا دکھوئے ہیں تو بھی ہونسٹ سیریسلی بہت دکھوئے ہیں کیونکہ دیکھو میں کدھی میچ سیاست میں نے دلکل نہیں سمجھا دی لیکن آج جو میں نے پتہ لگا نہ کہ امران خانو پھڑے آتے ہوگی اتنی گریہ آلت اینی پولیس اینی پولیس یار ہے یہ انسانیت میں دوسروں نے کی کی تکیڑا پرچا کی داؤتے ہیں پولیس رینجر ستے ہیں پولیس رینجر سارے ایک کی ہوگا نہ ہو ساڑے آس دے میری گال چنو رینجر ہیں پولیس سارے پولیس آکے انہوں لے یم دی چھڑان دی نا میرے واسطے تیر اے شرمینجگی دا مران دا مقام کے ساڑے اچھے بندے نو دیکھو ایز انسانیت سو رکو جارا سبر گرو سپیشلی آشی خان ملو ایوی ایک میسیج ہے میں دو دن تو خبرہ دے رہی ہیں کہ یکے دی جنگ اخبار اور نیوز دے بچائے ہیں کہ کچھ لوکہ نوں نام لسٹ جی پیتا گیا ہے کہ انہوں نے سخت و سخت کاربائی ہوئے گی پر میرے والوں میں کہ لازمی ہوئے جنہیں غلط کیتا انہوں سزاں ملے کیونکہ اسی کچھ ساڑے پاکستانی جدوں وہ تو آندے رے دکندے جساں نوں ہی یوں من بینگ دیا اوکی اندے ہارا کیس پاندے نے بڑے بڑے کیس پائے جاندے نہیں تی پھر تسی بھی تیو ہی کام کر دے نا تاڑی جاننو خطرہ کہہ کے کیس پاندے ایتیا کہ تسی لوکہ اندی جاننو خطرہ پاعتا ہے گڑی دے کون ماردہ ہے مکہ کون ماردہ تکے کردہ ہے تسی ایک عیسی آیا ہے تسی اوز بندے دو تے سارے پکھیاں منگو چمبر گئے یہ کوئی طریقہ ہے سریف دے کاردے بار پروٹیسٹ کرو تاڑا رائٹ ہے سپیچ آف وائس تفلانا سب رائٹ ہے ایک کنٹری دن دی ہے پر ایک کنٹری رائٹ نہیں دن دی وائلنس کرو حراسمنٹ کرو کس اینو تسی بھولنگ کرو اور گندے ورڈز بولو آج جو ہی ہو یا نا کیوں جی کیسا ہے جی یہ اس وقت یوتھیوں کا حال ہے ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ٹی ٹی بی بھی ہاتھ سے گئی اور اوورسز یوتھیا بھی ہاتھ سے گیا تو پیچھے رائک ہی گیا جتے رائک ہی سوشل میڈیا دے گال تے جڑا گراؤنڈ ایج بیٹھا ہے یوتھیا ہے گیا وہ بھی بار نہیں نکل رہیا تے ہن دیکھو تحریک انتشار کس لیول پر جا کر فسی ہوئی ہے اور جہاں تک آخر میں بچے ان کے والد صاحب ٹرمپ تو وہ اپنے جن کاموں میں فسے ہوئے ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی پراریٹی میں عمران خان نہیں ہیں تو بہرحال پاکستان الحمدللہ مضبوط پوزیشن میں ہے اور پاکستان کے اداروں کی جانب سے چن چن کر ان کے جو ہے نا جڑوں کو کٹا جا رہا ہے اور اب اس وقت بیس لیس ٹھوکے ہو کر ایک بالکل جھاک کی طرح کھڑی ہے آپ کو پی ٹی اے بس ایک رسی جال گئی ہے بل نہیں گئے وہ بھی بس بلوں کو پہ اوپر بھی نہ بوٹ ایسے کرنا ہے آج پاکستان کے اندر مارچنڈا کی بات کرنے والے انہیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں سیویلین گورنمنٹ ہے الحمدللہ اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور جہاں تک ملٹنٹ کی بات ہے اور ان کا اپنے کام کی بات ہے تو دیفینیٹلی جب آپ لاشوں کی بات کریں گے تو پھر لاشوں والوں کو پھر فوجی اپنے طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور انہیں کرنا چاہیے تو انشاءاللہ پاکستان محفوظاتوں میں اللہ تعالی پاکستان کے حال پر نحم کریں حسانہ شمیق اجازت دیجئے اللہ حافظ